اچھا سامنے دیکھنا ہے سکرین بھائی پہلے اپنا انٹرڈکشنی دیکھنا ہے کس طرح کیمپ آپ کا اس کے بارے میں کچھ صحیح کا سوالات کی درست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑا اچھا کیمپ را ایک مہینے کا تھا آپ کو پتہ یہ جیسے پاکستان کے تاپ پرفارمر جو جو نے پرفارمرز دی ہے یانگسٹرز انڈر آئنٹین کے بھی کچھ لڑکے ہیں کچھ شاہین کے بھی ہیں کچھ نیشنل ٹیم کے ہیں ٹیسٹ پلیئرز بھی ہیں جیسے عزر علی ہے عمران بٹھ ہیں جیسے ہماری نیشنل ٹیم کا سپورٹ سٹاف تھا مزبا اور ان کے سارے سپورٹ سٹاف ہم سب نے اور نیشنل ٹیم کو سپورٹ کرنا نیشنل ٹیم کے کوچز کو کیسے سپورٹ کرنا کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کوویڈ کی سچویشن ہے اور پورا دونوں ٹیمیں جان نہیں سکتی تقریبا سال سے اوپر ہو گیا سوا سال ہونے کو ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہماری پاکستان کی ٹیم جو ہے وانڈے اور ٹی ٹوینٹی کی چلی گئی ٹیس پلیئر پیچھے رہ گئے تو ہم تقریبا جیسے کوویڈ شروع تو ہم ایکسرسائز کر رہے تھے کہ ورکنگ ٹوگیدر کیسے کریں ہمارے جو نیشنل ٹیم کے جو نیشنل ٹیم کے جو کوچنگ ساف ہیں ہم ان کی کیسے ہلپ کر سکیں جب وہ گئے ہو اور جو پیچھے رہ جائیں ان کو ہم کیسے سپورٹ کرسکیں تو یہ ایکسپیریمنٹ ہم نے سوہ سال پہلے کیا جب سعود افریقہ کی سیریز تھی تو سب نے مل کے یہ سوچا کہ یار کس طرح ہم ایک ہی پیچ پہ آجیں سب ایک ہی مل کے کام کرسکیں نیشنل ٹیم کے کوچنگ بھی اور ہم نیشنل نیش پی سی کے کوچنگ اور تاکہ ہمیں پتا ہو کہ وہ کس فلوسفی پہ کام کر رہے ہیں ان کے ورک ایتکس کیا ہے تاکہ جب وہ آگے چلے جائیں اور جو پیچھے رہ جائیں ان کو ہم کس طرح ان کی منچہ کے مطابق جو انہوں نے ٹاسک دیئے ہوئے ہم ان کو ہیلپ کرسکیں سپورٹ کرسکیں تو وہ بڑا کامیاب رہا ایکسپیرینس ساؤت افریقہ سیریز کے خلاف ساؤت افریقہ کے خلاف پھر اس کے بعد ابھی جب ساؤت افریقہ جا رہے تھے پہلے تو ساؤت افریقہ آئے فلم مل کے بیٹھ کے ہم نے یہ دیکھا کبھی کس طرح کام کرنا ہے انہوں نے پھر ہمیں ٹاسک دیئے پلیئر ہمارے پاس ان کے ساتھ کام کیا تو اب جیسے یہ کیمپ لگا ہوا ہے اس میں بھی کچھ نیشنل ٹیم کے کھلاڑی ہیں کچھ ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ٹاپ پرفرمار ہیں پرس کلاس کے ایک دو آنڈر آئینٹین کے بھی ہیں تو نیشنل ٹیم کے کوچیز اور ہم نے سب میں مل کے پھر دوبارہ کبھی کس طرح ان سب کو ورکنگ ٹوگیدر ہم کیسے کام کرسکیں اپنے پاکستانی کھلاڑیوں کو ہیلپ کرسکیں سپورٹ کرسکیں تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کریں تو الحمدللہ یہ ایکسرسائز بہت اچھی رہی اور کھلاڑیوں نے بھی بہت انجوائی کیا اور کوچنگ کے اعتبار سے ہم لوگوں کو بہت لرننگ ملی کہ ہم اکٹھے مل کے کیسے کام کریں اور ماشاءاللہ سارے جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں وائٹ بول کے ریڈ بول کے سب سیناریو کے اعتبار سے ہم نے کچھ میچز ڈیزائن کی ہوئے تھے وائٹ بول کے ریڈ بول کے اسی طرح سیناریوز کے اعتبار سے پریکٹس سیشن سے تو الحمدللہ ایک مہینہ رہا کافی لرننگ رہی آج جو ہمارا لاس سیشن ہوا اس میں چل تو رہا ہے مائچ سیناریو بھر ہم نے ان کی جو لرننگ ہوئی پورے ایک مہینے کی وہ سب نے بولرز نے بیٹسمن نے سپننرز نے ان سب نے اپنی لرننگ جو تھی وہ آن پیپر لے کر ہے کہ ہماری یہ لرننگ چلی پورے مہینے میں ان ساری لرننگ کو ہم نے تھوڑا سا اس کے پر پونڈر پونڈ کیا تھوڑا سا غور و فکر کیا کہ یہ لرننگ چلی آئینہ جب اگلا سیشن ہو اگلے کیمپ لگیں تو ہم اس کو کیسے اور دیفرنٹ لیول تک لے کے جائے تو ماشا اللہ جنرلی بہت اچھا رہا ایک 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 کوچیز کے اعتبار سے بھی اور پلیرز کے اعتبار سے بھی شکر دیکھیں ہم تو اس کیمپ میں کافی زیادہ بیزی تھے ہمیں چیزوں کا تو آپ لوگوں سے ہی پتا چل رہا ہے جو آپ لوگوں نے خبریں دی ہیں باقی یہ آپ نے جو پہلا سوال کیا یوسف اور یونس کا دیکھیں ہر پلیر کی اپنی نالیج ہے ڈیپر نالیج آف کوچنگ ہے ڈیپر نالیج آف گیم ہے ظاہر ہے دونوں ساتھ میں وہ تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ نالیج ہے آپ نالیج کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ مارکٹ سے خرید نہیں سکتے اور وہ جس نے اس راستے سے گزرا ہو اچیو کیوں ہیں تو ظاہر ہے اس کی ویلیو انسان لگا نہیں سکتا تو باہر ہے ظاہر ہے اس کا بڑا فائدہ بھی تھا اور فائدہ اور بھی ہوتا موسیقی